اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج سجاول آپ کو ایک دوزالچھے موڈل سوزو کی مہران دکھا رہے ہیں ٹوٹل جنون گاڑی ہے پیاری گاڑی ہے اور فیملی یوز کی ہوئی گاڑی ہے تو یعنی اگر کوئی بندہ جس طرح اکسل دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی اچھی گاڑی ہو تو ہمیں لازمی بتائیے گا میں فردن فردن ہر کسی کو نہیں بتا سکتا تو یہ گاڑی ان سب کے لیے ہے بلکل اسی طرح کل والی گاڑی بھی اسی طرح تھی جو ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی اور یہ آج والی گاڑی یہ بھی سیم اسی طرح کی کنڈیشن کے اندرہ ہے جنون گاڑی ہے پیاری گاڑی ہے یعنی جو ٹینشن فری گاڑیاں لینا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے پہلے آپ ڈیٹیل سے وہ گاڑی دیکھ لیں اور ان دی اینڈ میں آپ کے ساتھ لوکیشن ڈیمانڈ اور باقی ساری چیزیں وہ شیئر کرتا ہوں سیورج جو آج میں آپ کو گاڑی دکھانے جا رہا ہوں یہ سیورک مہران ہے دو ہزار چھے کا موڈل ہے ٹوٹل اپنی جنون کنڈیشن میں کھڑی ہے باہر سے چھوٹی موٹی ٹچنگ ہے جہاں سے کریچز باہرے تھے یہ فرنٹ سے لک دیکھ رہے ہیں اس کی اب سائر لک دکھا دوں آپ کو اس کی یہ سائر لک ہے اس کی بیک لک دکھا دوں آپ کو یہ بیک سے اس کی لک ہے اب دوسری سائیڈ کی لک دکھا دوں یہ دوسری سائیڈ کا بھی ہو گاڑی جو ہے وہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں جنون کنڈیشن میں صرف جو ہے نا ایک آدھا دروازہ جو ہے نا وہ ہلکا پھل کا شاور ہے کہیں کہیں سے گاڑی جو ہے نا ہلکی پھل کی شاور ہے کہیں کہیں سے جہاں سے کریچز بہ رہا تھے نا بلکل بونٹس پہ تھوڑا بہتا شاور ہے باقی چھت پہلا ڈگگی اور تین دروازے جو ہے نا وہ اپنی جنون کنڈیشن میں آپ کو بوٹی چک کروا دوں اس کی سائیڈ فیندر دیکھ لیں دروازہ دکھا دوں چھت دیکھ لیں دوسرا دروازہ گاڑی پہ کہیں بھی پوٹین نہیں اپنی جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی کہیں سے رسٹیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کے انٹیریئر دکھا دوں یہ دیکھیں ڈور کٹ چک کر لیں ڈور کی سی لیں دیکھ لیں یہ دیکھیں ڈور کی سی لیں انٹیریئر دکھا دوں اس کا جو سیٹوں کی پوٹشش ہے وہ لیدھر پوٹشش ہوئی ہے نئی یہ دیکھیں یہ لگے ہوئی ہے سانڈ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے ایمپی تری بھی لگے ہوئی ہے یہ چھت کے پوٹش دیکھ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سانڈ سسٹم لگا ہویا سینٹر کنسول بھی لگا ہوئے اس میں یہ گاڑی بلکل بلکل ہلکی ہلکی شاور ہے ایک دروازہ جو ہے اس میں سے وہ بھی تقریباً جنوان باقی تھوڑا بہتا شاور ہے یہ دیکھ لیں دوسرے دروازے کی سیلیں وغیرہ دیکھ لیں یہ ڈور کارز دیکھ لیں ڈور کارز بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں یہ دیکھیں ٹائر دیکھ لیں یہ ٹائر جو ہیں چاروں نہیں ہیں الائے ویلز لگائیں یہ دیکھیں سکریچز وغیرہ باقی میں جو ہیں گاڑی پہ وہ آپ کو آخر میں دکھاتا ہوں یہ ڈگگی دکھا دوں آپ کو میں اس کی یہ ڈگگی دیکھ لیں جو پیچھے ہیں ایک فینل لگایا گیا یہ ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوئے یہ دیکھیں اس ٹپنی وغیرہ سوان وغیرہ پڑا ہے گاڑی کا اندر ہی رسٹڈ نہیں ہے گاڑی تھوڑی بہت ہوتی ہے یہ دوسرا ٹائر دیکھ لیں نئے الائے ویلز ہیں نئے ٹائر ہیں یہ دیکھ لیں اس ڈور کی کنڈیشن جا کر لیں یہ سیل دیکھ لیں اس کی یہ ڈور کارڈز دیکھ لیں یہ سیٹوں کی پوشی چاہی ہے یہ لیدر پوشی چاہی ہے یہ دروازہ بھی دیکھ لیں اس کی بھی سیلیں ٹھیک کھڑی ہیں ڈور کارڈز دیکھ لیں ڈیش بورڈ بھی اچھے کنڈیشن میں ہے یہ دروازے کا جو شیشہ ہے اندر گریا تھا بچے ہیں ان کے چھوٹے ٹائر بھی دیکھ لیں بچے چھوٹے ہیں وہ لگے ہوئے تھے شیشہ اندر گریا لگوا دیں گے یہ دیکھ لیں یہ ٹائر بھی دیکھ لیں اب میں اس کا انجن دکھا دوں انجن بلکل اکی کنڈیشن میں ہے سٹارٹ کرنے ہی کوشش کی تھی مگر بیٹری لو تھی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی ایسے بھی سردی ہیں یہ آپ کو گاڑی نا میکینکل بھی اکی ہے اور فیزیکل ہی گاڑی وہ بہت پیاری ہے یہ دیکھیں یہ بونٹ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ کپا دیکھ لیں کہیں سے ایکسی ڈینٹل نہیں ہے یہ پٹی چاک کر لیں آپ گاڑی کی یہ دوسرا کپا دیکھ لیں یہ دیکھیں کنڈیشن میں کھڑی ہے کنڈیشن میں کھڑی ہے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی سٹارٹ کرنے ہی کوشش کی تھی مگر پھر بیٹری لو نہیں کیا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی یہ دیکھ لیں اب آپ کو اس کے سکریچے وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں جو گاڑی پر سکریچے وغیرہ ہیں اب میں آپ کو سکریچے وغیرہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سکریچ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ ہلکے سے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک باقی گاڑی بہت پیاری ہے فیملی یوز کیلئے جس نے لینی ہونا اس کے لئے بیسٹ گاڑی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سکریچ ہے جی تو یہ گاڑی دیکھ لی ہے آپ نے دوزار چھ موڈل سزوک کی مہران لاہور کا نمبر ڈاکومنٹس کلیئر ہیں اس کے علاوہ اس کے ٹوکن لائف ٹائم ہوئے ہوئے ہیں لوکیشن اس گاڑی کی ہے جی لاہور سیٹی لاہور سیٹی میں اس وقت یہ آویل اویلیبل ہے ڈیمانڈ کے بات کریں تو اس وقت وہ ڈیمانڈ کریں اس کی ساڑھے چال لاکھ روپے کومنٹس سیکشن کے اندر مختلف ڈیمانڈ دینے لگ جاتے ہیں یہاں ڈیمانڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آنر کا نمبر ڈسکریپشن کے اندر موجود ہوتا ہے وہ نمبر اس لئے دیا جاتا ہے کہ آپ وہ نمبر لیں اور ڈیریکٹ ان سے رابطہ کریں اس طرح کی کسی بھی گاری کے اندر ہمارا یا اس چینل کا یا میرا یا میرے اسوسی ایٹ کا ہمارا کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہمارا جسٹ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور وہ آپ دوستوں تک پہنچا دی گئی تو یہ فائنل نہیں ہوتی ڈیمانڈ اور نہ ہی ہم اس میں کسی طرح کا کوئی آپ کا پیچ اپ کرا سکتے ہیں اب ڈیریکٹ خود بات کریں یہ جو ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاکھ روپے اس گاری کے لیے وہ نیگوشی ایبل ہے آپ یعنی آنٹی سپورٹ جا کے تسلی کریں اپنی گاری کی اور جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ آفر دیں ڈیٹیل سے آپ کو گاری دکھا دی ہے ویڈیو کیسی لگی ہے یہ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ